نمسکار سواگت ہے آپ کا نیوز انڈیا میں میں ہوں آپ کے ساتھ امانگ ماتھو ربائیے بولیٹین کے شروعات کرتے ہیں اس وقت کی کچھ پرمو خبروں کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ بھارتی مہیلہ ونڈے اور ٹیسٹ ٹیم کی کپتان مطالی راج نے ایک ہی دن میں دو بڑے ریکارڈ اپنے نام کیے انگلینڈ کے خلاف شنیوار کو تیسرے ونڈے میچ میں مطالی مہیلہ انٹرنیشنل کرکیٹ میں سب سے زیادہ رن بنانے والی بل لباس بن گئی انٹرنیشنل کرکیٹ میں ان کے تین سو سترہ میچوں میں دس ہزار تین سو سیتیس رن ہو گئے ہیں رونے انگلینڈ کی پورو کپتان چارلوٹ ایڈ ورڈز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تیسرے ونڈے سے پہلے مطالی انگلینڈ کی پورو کپتان سے گیارہ رن پیچھے تھیں رونے انگلیش گینباز نیٹ شیور کی گیند پر چوکہ جمع کر یہ مایلسٹون حاصل کیا اور اس طرح پوروش اور مہیلہ انٹرنیشنل کرکیٹ دونوں میں ٹاپ رن اسکورر بھارتی ہو گئے ہیں پوروش کرکیٹ میں سچین تیندرکر چوتیس ہزار تین سو ستاون رن کے ساتھ ٹاپ پر ہے موسیقی اپنے ایسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے کھیل ایکسپار ڈریش گردھر جی جوڑ چکے ہیں نریج جی بہت بہت سواگت ہے نیوز انڈیا میں جی نریج جی ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت میں کرکٹ کو ایک الگ ہی طریقے سے دیکھا جاتا ہے اور کرکٹ کے جو ہمارے کھلاڑی ہے پرش ٹیم کے ہم بات کریں تو انہیں بھگوان سے بھی زیادہ بڑھ کے درجہ کئی جگہوں پر دیا جاتا ہے اور اتنی زیادہ ان کی فین فالنگ ہوتی ہے کہ اس کی گنتی نہیں کی جا سکتی اور انہی کھلاڑیوں کے پھر اگر ہم بات کریں کہ ایڈورٹیزمنٹ میں بھی سب سے زیادہ انہی کھلاڑیوں کو دیکھا جاتا ہے لیکن جہاں پر بات ہم اگر ہمارے مہیلہ کرکٹ ٹیم کی کریں تو انہیں وہ سفلتہ یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں سفلتہ شاید صحیح شبد نہیں ہوگا وہ اپلبدی انہیں حاصل نہیں ہو پاتی جو پرش کرکٹ کھلاڑیوں کو ہوتی ہے اب مطالی راج کی ہم بات کریں تو ایک دن میں دو ریکارڈ انہوں نے اپنے نام کریں ایک تو وشو میں سب سے زیادہ رن بنانے والی مہیلہ کرکٹ کھلاڑی وہ بن گئی ہیں اور سب سے زیادہ میچ جتانے والی بھی وہ بن گئی ہیں لیکن آج کون سے نیوز پیپر میں یا کون سے چینل میں ان کے بارے میں اس طریقے سے باتیں کی جا رہی ہیں جب یہ کارنامہ سچن تیندل کرنے کر کے بتایا تھا کیا کہنا چاہیں گے سر بلکل اومنگ جی آپ نے جو بات کہی ہے بھی مہیلہ کرکٹ اور پرش کرکٹ میں صرف یہی انتر ہے ایکچلی میں کیا ہے اومنگ جی میں اس بات پر کہنا چاہوں گا کرکٹ تو کرکٹ ہے چاہے وہ وومنز کرکٹ ہے چاہے وہ مینز کرکٹ ہے توکہ انڈیا میں کرکٹ کو کرکٹ کے حساب سے دیکھا جاتا ہے نہ کی وومنز کے حساب سے نہ کی مینز کے حساب سے اور وہاں پہ اپلپدی کی بات ہے تو میتالی راجے ایک اتنی بڑی اچھیمنٹ کری ہے اس کے بادائی کے پاتر ہیں جو انڈیا کو ایک وومنز کرکٹ میں جو ایک وہ انہوں نے ایک نئی پہچان دے دی ہے انڈیا کو وومنز کی وہ قابل تاریف ہے وہ بھولانے سے بھی نہیں بھول سکتی ہے یہ چیز جب تک یہ کرکٹ کے دو تندل کر سچین تندل جی کا نام لیا جائے گا تب تب میتالی راجے کا بھی نام لیا جائے گا جب کرکٹ کے رنوں کی بات ہوگی تو جی تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور جہاں تک تی آر پی کی بات ہے جیسے دیکھا جاتا ہے بھی پورچ کرکٹ کو بہت زیادہ وہ ملتا ہے ایڈو اٹیجمنٹ کے حساب سے ملتا ہے وہاں وومنز کیرکٹ کو وہ نہیں مل پاتا تو آنے والا ٹائم جو دیکھا جا رہا ہے تو وہ بھی دور نہیں ہے کیونکہ بیسی سی آئی بھی تیاری کر رہی ہے وومنز کیرکٹ کی آئی پیل کی طرح ایک لیگ کروانے کی اس حساب سے اس کیرکٹ کو پرموٹ کرنے کی جس حساب سے مینز کیرکٹ کو پرموٹ کیا جا رہا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں وہ اس حساب سے وہ بھی اسی رفتار میں ہی مینز کیرکٹ کے مقابلے میں ہی وومنز کیرکٹ کو لانے والے ہیں بلکل نریج جی اور اگر مطالی راج کی اپلبدی کی ہم بات کریں تو انہوں نے بہترین پردرشن کرتے ہوئے نہ صرف سب سے زیادہ رنوں کا ریکارڈ اپنے نام کیا بلکہ اپنی ٹیم کو جیت بھی دلائی ہے اور اینہ کہیں اگر ہم ابھی تک کے مطالی راج کے کیریئر کے بارے میں بات کریں تو بلکل ہم اس چیز کو مان سکتے ہیں کہ کسی بھی ان کے کپتان سے زیادہ بہتر پردرشن انہوں نے کرا ہے بھلے ہی وہ پورش ٹیم میں ہو یا پھر مہیلہ ٹیم میں ہو اور اپنی ٹیم کو جیت دلانے میں وہ کوئی کور کا سر نہیں چھوڑتی اور کئی بار ہم نے دیکھا ہے پورش ٹیم کی ہی ہم اگر بات کریں تو کئی بار ہم نے دیکھا ہے جو کپتان ہوتے ہیں وہ کئی بار میچ میں ویسا پردرشن نہیں کر پاتے ابھی جیسے ویرات کولی کی فارم کو ہی دیکھ لیجئے لیکن مطالی راج نہ صرف کپتانی کا پریشر اپنے اوپر رکھتی ہیں ساتھ ہی ساتھ اپنی ٹیم کو رنوں کی گتی میں بھی آگے بڑھاتی ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر بلکل میں پورانی یاد میں جانا چاہوں گا جب مینز کرکٹ کی بات کرتے تو سورو گانگلی جو کی ون مین آرمی کی طور پر ایک بار انڈیا ٹیم میں چلے سے انڈیا ٹیم کو لڑنا سکھایا تھا جی تب آسٹریلیا ویسٹ انڈیز ادھر کانٹری کی ٹیم اتنی پیک ٹائم پہ تھیں تب انڈیا کرکٹ کو انہوں نے اپنی ایک نئی پہچان دی تھی تب لڑنا سکھایا تو آج انڈیا کی کرکٹ اگر اس مقام پہ پہنچی ہے تو اس میں سب سے بڑا یوگدان سورو گانگلی جی گئے اور اس کے بعد میں آنا جاؤں گا یہ میتالی راجے آج وومنز کرکٹ کی جو پہچان ہے نا سر تو اس پہچان کو میتالی راجے کی یہ ماننا چاہیے بھی انہوں نے جو اپنی قابلیت سے اپنے پر فورمس سے جو انہوں نے ایک ستھان دیا نا انڈیا کو ورڈ میں وہ قابلے تاریف ہے وہ انہی کی بدولت ہے جو آج وومنز کرکٹ اتنی اوپر نکل کے آئی ہے اور نہیں نہیں جو گلز جو انٹرڈیوز ہو رہی ہیں انڈیا کو لے کے آج سٹیٹوں میں لے کے آج ریپرزنٹیو کر رہی ہیں میں نام لینا چاہوں گا ہرمن پریت کور کا شفالی ورما کا سمریتی مدانہ کا یہ آنے والے ایک چمکتے ستارے ہیں جو ایک وومن کرکٹ کو بہت ہی اوپر لے کے جائیں گے بڑ اس میں سب سے بڑا رول ہے مطالی راجے کا وہ بھولنے سے بھی نہیں بھولایا جاتا ہے بلکل نریج جی تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب وہ سمیں آ گیا ہے کہ اب ہمیں پروش کے ساتھ ساتھ محلہ کرکٹ کی اور بھی اتنا ہی دھیان دینا ہوگا کیونکہ آپ بھی اس چیز کو مانیں گے بہت کم ہی لوگوں کو یہ چیز پتا ہوگی کہ ویمیلز کی بھی ایک سیریز جل رہی ہے انگلینڈ کے ساتھ میں اور اس میں مطالی راج نے یہ کرشما کر کے بتایا ہے کیونکہ نہ تو اس سیریز کو اتنی زیادہ coverage دی گئی نہ اس کے بارے میں اتنے advertisement کیے گئے نہ کسی بھی پرکار سے اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چرچہ نہیں کچھ نہیں بس ایک کرشما مطالی راج نے کر دیا اس لیے وہ شاید نیوز میں بھی آگئی ورنہ وہ بھی اندیکھا ہو جاتا اور اس کا سب سے بڑا ادھارن یہ ہے ابھی شریلنکہ اور بھارت کی ایک سیریز چالو ہو رہی ہے اس کے آپ دیکھئے لگ بھگ لگ بھگ ہر سمچار پتھر میں ہر electronic channel میں اس کے advertisement شروع ہو گئے ہیں اس کے promos بن گئے ہیں تمام چیزیں کی جاری ہیں پھر مہیلہ کرکٹ کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب ایک high time آ چکا ہے مہیلہ کرکٹ کو مہیلہ کھلاڑیوں کو بلی کسی بھی فیلڈ سے ہو ہر ایک مہیلہ کو بھی اب اتنی ہی توجہ ملنی چاہیے بلکل وہ منگ جی میں نے اب بھی آپ کو پہلے بھی یہی چیز بولی تھی بھی بیزی سی آئی اس چیز کو لے کے بہت اچھے سے تیاری کر رہی ہے جو کی ایک وومنز کرکٹ کو ایک نئی پہچان ایک نیا اڑان دی جا سکے تاکہ مینز کرکٹ کے مقابلے اور وومنز کرکٹ کا جو ایک پینل ہے اور جو مقابلہ ہے وہ برابر ہی دیکھنے کو ملے گا آپ کو آنے والے ٹائم میں بیزی سی آئی اس چیز کی بہت اچھے سے تیاری کر رہی ہے اور رہا اس کی دیکھنے کو لے کے یہ نظریہ نیوز چینلوں کے جریعے جیسے آپ نے آج مطالی راجے کو پرموٹ کر رہا ہے اپنے چینل کے ماتن سے یہ قابلے تعریف ہے اس چیز کو بھی باقی کے نیوز چینل اور پیپر میڈیا ہے ان کو بھی اسی طریقے سے اگر سامنے ہندوستان کے اگر وہ رکھا جائے گا تو وہ دن دور نہیں ہے جب مینز کرکٹ اور وومنز کرکٹ میں کوئی فرق کرنے کے لیے ڈیبیٹ نہیں ہوگی جی بلکل نریجی اور ساتھی ساتھ ایک اور وشیش بات یہاں پر دھیام دینی ضروری ہے مطالی راج تو کھر قابلے تعریف پردرشن انہوں نے کرا ہی ہے اور ساتھی ساتھ بھارت کی اور سیج اگر ہم گیندباز ہی کی بات کریں وومنز کرکٹ میں تو دپتی سب سے سفل گیندباز رہی انہوں نے دس اوور میں سہتالیس رن دے کے تین وکٹ لیے ان کی بھی ہم کہہ سکتے ہیں نہ صرف مہیلا بھارتیے بیٹس مین بڑیہ پردرشن کر رہے بلکہ ہمارے گیندباز بھی کسی سے کم نہیں ہے بلکل ہو منگ جی جتنے بھی ابھی میچ ہوئے ہیں جتنے بھی فارمیٹ میں ٹونٹی ٹونٹی ہے ابھی ٹیسٹ میچ بھی کھیلا آئے انہوں نے تو وانڈے فارمیٹ بھی ہے تو انڈیا کی بولنگ کا بہت زیادہ بول والا رہا ہے جی چاہے وہ سپن اٹیک ہو چاہے وہ تو میڈیم پیس کا اٹیک ہو تو گو سوامی کو نظر انداز نہیں کیا جاتا کیونکہ ان کے نام پہ بھی بہت بڑے بڑے ریکارڈ ہے جی اگر بولنگ کو دیکھا جائے تو جہاں سپن کی بات ہوتی ہے تو دیبتی کا نام سب سے بڑیہ طریقے سے لیا جاتا ہے تو انہوں نے بھی بہت اچھا پر فارم کر رہا ہے اگر انڈیا کی بیٹنگ لائن اپ جتنی سرونگ مِتھالی راجے کو لے کے چلتی تھی اس کے اردگرد گھومتی تھی تو انڈیا کی جو بولنگ اٹیک بھی ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے گو سوامی سے لے کے نیچے سپن اٹیک تک بہت اچھا اپنا پر فارمس دے کے انڈیا کو اتنے ریکارڈ بنانے تک کا یوگ دن بہت تگڑا رہا ہے جی بلکل نریج جی بلکل آپ نے جس پرکار سے اگر ہم بات کریں ہمارے محلہ کرکٹ کھلاڑیوں کی تو وہ بھی پرشوں سے کہیں کم نہیں اور بھارت کا نام جتنا وہ اونچہ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمارے محلہ کھلاڑی کر رہے ہیں فیلال نریج جی آپ ہمارے ساتھ میں جڑے آپ نے اتنی مہتپونٹ جانکاری ہمارے ساتھ ساجہ کی اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیوار